ان کو ان کے ہاتھوں سے اٹھاتی ہے اپنی انگلیاں ان کے ہاتھوں میں تھماتی ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے انہیں چلنا بھی سکھا رہی ہے جو ساری دنیا کو چلاتا ہے یہ شودہ مئیہ انہیں چلنا سکھا رہی ہے کیسی سوڑباک کے شالی وہاں ہے یہ شودہ مئیہ اور اگر یہ شودہ مئیہ جب ہمارے للا نے اچھی طرح سے چلنا زید علیہ تو وہ ہمارے للا کے پاؤں میں اچھی سی پیجنیاں واکر ڈلواتی ہیں کہ میرا للا جب چھم چھم کر کے چلے تو اس کے پیروں کی پیجنیاں کی آواز سارے گوکل میں سنائیتے اور اگر سمجھتے گوپیاں کب سے انتظار کر رہی تھی ارے کب للا پڑا ہوگا کب وہ چلنا سکھے گا کب ہمارے گھروں میں آئے گا ہم بھی یہ شودہ کی طرح سے اپنی گوپ میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے ماکھن کلائیں گی کب وہ ہمارے گھر آ کر ہماری مٹکیوں سے ماکھن لے کر اپنے ہاتھوں سے ہمیں ماکھن دے گا ارے اس کے ہاتھوں سے وہ ماکھن راک کر کے تو ہم بھی تنی ہو جائیں گی سارے گوپیوں کے ارمان تھے سپنے تھے کہ للا ہمارے گھر پر بھی آئے اور ہمارے کنیہ جی بڑے ہو کر ایک دن کیا ہوا کہ یہ شودہ مئیہ جب ددی منتن کر رہی تھی اور للا ہم کی یوز میں بیٹھ کر آرام سے آنند لے رہے تھی کہ ادھر یہ شودہ مئیہ نے چولے پر جو دودھ رکھا تھا اس میں افان آ جاتا ہے ادھر ددی منتن کرتے کرتے یہ شودہ جی کی نظر جیسے ہی اس پر گئی تو انہوں نے جھٹ سے للا کو نیچے اتارا اور بھا کر افان دودھ میں جو آ گیا تھا اسے چولے سے نیچے اتارتی ہیں اب جیسے ہی کنیہ نے یہ دیکھا تو بڑے گز سے ہو گئے اچھا مئیہ مجھ سے زیادہ اب تجھے یہ دودھ ہو گیا ارے تو مجھے گول سے پٹک کر چلے گئے ادھر کنیہ جی کو اتنا گصہ آیا کہ وہی پر ایک چھوٹا سا لوٹا پڑا ہوا تھا اور زور سے انہوں نے مٹکی پر مار دیا اور مٹکی پھونٹ گئے اور جیسے ہی ماں نے دھڑاں سے آواز سنی تو بھاگی بھاگی آتی ہے اور جب جیسے ہی دیکھا ارے سارا دودھ دی ماخن بیہ گیا بیچاری حرار پریشان کہنے لگی للا یہ کس نے کیا اور کنیہ جی ہس رہے ہیں مئیہ میں نے کیا مئیہ کہنے لگی کیسے کیا ادھر کنیہ جی بھاگتے چلے جا رہے ہیں مئیہ چھڑے لے کر پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں ارے للا مجھے بتا کیسے کیا ہے کہنے لگا مئیہ بتاؤں کیسے کیا ہے مئیہ نے کہاں بتا کیسے کیا ہے مئیہ بتا دوں کیسے کیا ہے ارے میں پوچھ رہی ہوں نا کیسے کیا ہے اسی سمجھ کرہیا جنہیں ایک آل لٹا لیا اور زور سے مٹکی پہ ماتیاں کہنا لگا مہیاں ایسے کیا ارے کرہیا جنہیں کیول اپنی یہ شودہ مہیاں کی مٹکیاں نہیں پھوڑی سارے گھوپیوں بھی مٹکیاں پھوڑے ان کے بہت سارے سکھا بھی بن گئے تھے اور سارے سکھیاں کے سکھاؤں کے ساتھ وہ مل کر گھوپیوں کے گھروں میں جاتے ان کا ماخن کھانتے ان کے بچھڑوں کو کھول آتے بڑے پرسند ہوتے بڑے آمدیت ہوتے لیکن ایک دن کیا ہوا کہ کنہیہ جیہاں جب اپنے سکھاؤں کے ساتھ تھے تو انہوں نے اپنے ایک سکھا کو دیکھا مدومنگل کو دیکھا تو مدومنگل جو تھا بڑا ہی دبلہ پتلا سا نظر آ رہا تھا تو اس سمجھ کنہیہ نے کہا لیکنشوہ مدومنگل کو دیکھا انکہ میں سماؤں ایسے مائیہ جی کو بھائے جیسی انکہ میں سماؤں ایسے مائیہ جی کو بھائے جیسی سانگ سریزی مل میں نے آئے جاہے تک دن کیے تک دن کیے ساہایا تھوڑا انکہ میں ساماؤں تھوڑا لانڈ تو لڑاؤں تبی ہوگی اور انہوں نے بہت دیا ہے اور بھگو آپ سے پراتنا ہے کہ وہ آنکھی جھولیوں کو اور بھرے اتنا بھرے کہ آپ اپنا دان پرمات کے لیے وشک کلیان کے لیے ستائم لگانے کے لیے تیار نہیں بھگو ترمیو آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ شکشہ سماج کے کلیان کے لیے مانب کے وکاس کے لیے بہت ضروری ہے لیکن شکشہ کے ساتھ ساتھ دکشہ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے میں اس وشے پر زیادہ دستار سے نہیں جاؤں گی ہم سبھی جانتے ہیں کہ سماج میں شکشہ کو پراؤت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ شکشہ کے بینا ایک انسان پشوت جیون جیتا ہے پشوت آچرن کرتا اور یونیسوف جیسی جو سنستھائیں ہیں انہوں نے بھی ایسے ایسے ابھیان چلائے جس کے دوارہ انہوں نے کہا ایچ ونٹ ایچ ون کے طرف کہ ایک بڑا لکھا ایک اتپڑ کو بڑھائے ابھیان چلے لیکن بڑی بڑی سنستھاؤں کے دوارہ بھی سماج کے ایسے لوگ اچھوٹے رہ گئے جہاں تب شکشہ نہیں پہنچ رہے اور وہ سماج کے ایسا ورد ہے لیکن ہی اچھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھت شکشہ دباس ہے اس لئے ان کے بچے ابھیر لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتے ہیں کسی کے گھر میں پوچا لگا رہے ہوتے ہیں کسی کے گھر میں وہ ننی کلیاں بردن دو رہی ہوتی ہیں کسی کی کار ساف کر رہی ہوتی ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے چوراہے پر ریلوے سٹیشن پر بس سٹینڈ پر اپنے ہاتھوں میں دس دس روپے کے پن پکڑ کر بیچتے ہوئے دکھا پیروں میں جھوٹے بھی نہیں ہوتے ہیں کڑکتی دھوپ میں اپنے ہاتھوں میں وہ دس دس روپے کے پن لے کر ہر گاڑی کے آگے جاتے ہیں ہر ڈور کے آگے جاتے ہیں لے لیجیے لے لیجیے یہ ننی کلیاں کہیں دھوپ میں ایسے ہی مرچھا نہ جائیں یہ ہمارے بھارت کا سنہرہ بھوشی ہے ان پر ہمارے بھارت کا بھوشیتی کا ہوا ہے اور گرودے سرشی آشتوش مہارا جی میں کونٹی کونٹی نمن کرنا چاہتی ہوں منج سے مہارا شریف کو کہ مہارا شریف ایسے یوگ پوروش ہے جو بھرمہ جان کے دورا سماج کو صحیح دشا پردان کر رہے ہیں دھارویت کارے کے ساتھ ساتھ وہ ایسے ساماجی کارے بھی کر رہے ہیں جس کے دورا سماج کا کلیاں ہو سکے اس لئے چپے چپے پر انہوں نے ایسی کراٹی کی مشالیں پرچولیت کر دی ہیں اور ایسی ہی کراٹی کی مشال پرچولیت کی ہیں انہوں نے بدھر پرکلپ کے دورا بھاگو پرنیو یہ ہمارا وہ پرکلپ ہے جو ابھاگ کرس بچوں کے لیے چلایا جا رہا آپ ہی کسی لدھیانک شدر میں ہمارے سکول چل رہے ہیں جہاں پر ان بچوں کو فریل میں ایجوکیشن دی جا رہی ہیں کبھی ملیے گا ان بچوں سے آ کر آئے ہیں چھوٹے چھوٹے میں دیکھ رہی ہوں منج سے کبھی ملیے گا سکول میں جا کر ان بچوں کو ہمارے گرو بھائیس سوامی گرو گریپو ننجی اور سوامی پرباشو ننجی سے ہمیں بیٹھ کر جب ملنے کا اوسر ملا تو انہوں نے ان بچوں کے جو دکھ تکلیف تھے ہم سے سانچے کی جب ان کے دکھ تکلیف کو سنا تو آنکھوں میں آنسو آگئے سکول کے باہر ہی ایک مالی بھائی ہے جو وہاں پر گارڈن کا کام کرتے ہیں تو ہمارے بھئیوں ان کے پاس گئے باتیں کی وارطلاب کیا تو بچوں کے بارے میں پوچھا تو پوچھا کہ کیا آپ کے بچے سکول جاتے ہیں تو مالی رو پڑھا کہہ رہے نبا کہاں سوامی جی آپ کہاں پڑھا سکتے ہیں اپنے بچے میرے ایک بچہ آٹھ سال کا ہے اور ایک چار سال کا ہو گیا ابھی تک میں نے انہیں سکول نہیں کلا لیا کیونکہ پیسے نہیں مہاراچ بھائی نے انہیں ساپنا دی ارے بھائی چھتا مت کرو سرشی آشتوش مہاراچی نے یہ منتر سکول کھولا ہے جہاں پر آپ جیسے لوگوں کے جو بچے ہیں وہ فری میں شکشہ پرابط کر سکتے ہیں مالی سوامی بھائی کے چندوں تک گرنے کو ہو گیا بھائی نے اسے اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ نہیں نہیں یہ سب کرنے کی آشکتہ نہیں ہے اگر نبن کرنا چاہتے ہیں پرابط کرنا چاہتے ہیں تو سرشی آشتوش مہاراچی کو کیجئے جنہوں نے ایسے بچوں کے لیے منتر سکول کھول دیئے ہیں جہاں پر وہ نیشو رشکشہ پرابط کر سکتے ہیں بھائی پرمیو ایک اٹھنا اور سنائی اسے سن کر آنکھوں میں آنسو آنے ایک پیتا کو جب یہاں پتا چلا کہ مہاراچی دوارہ سکھاپی دیئے منتر جو سکول چلایا جا رہی ہے وہ پیتا بڑا پرسند ہوا اور اپنے بچے کو چھوڑ گئے لیکن جب بچے کو وہاں چھوڑ کر گئے تو بچے روتا چلا جا رہا ہے وہاں کی جو ٹیچر و سٹاف ہے جو برم گیانی ہے مہاراچی سے دیکھشت ہے اس کی روپ و ماتری کو اپنے رتے میں بسا لیا پھر اس کا درشن کرنے کے لیے چھٹ بٹاتے رہتے ہیں اور ہر پریانہ سارو کرتے رہتے ہیں کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ کسی طرح سے اپنے پرابو کا درشن کر لیں ادھر باوری گوپی جہاں جہاں پرابو جا رہے ہیں پرابو درشن نہیں دے رہے ہیں اور وہاں سبھی سے جا کر پوچھتی ہے ارے آلی ارے آلی کانہ کو دیکھا ہے کیا تو کہنے لگی نہیں نہیں ابھی ابھی ادھر کو گیا تھا گوپی ادھر کو جاتی تو بڑھ رہی ہے کہ دوسری ویپی سے نکل جاتے اب ادھر کرتے کرتے کیا ہوا کہ گوپی یمنا کے پلن پلن پر پہنچ جاتی ہے جہاں سارے سکھیاں کانہ کی مہمہ گا رہی تھیں کانہ کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں تو اس سمیں وہ جو گوپی وہاں پر پہنچی سارے سکھیوں سے بابری جی ہوئی پوچھ رہی ہے ارے ارے دیکھا ہے ارے دیکھا ہے ساملے سلونے کو انہوں نے کہا ہاں دیکھا ہے کہنے لگی آج میں نے بھی دیکھا ہے ارے بڑا ساملہ سلونہ ہے وہ ارے میری ماں مجھے منہ کرتی تھی مت دیکھنا اسے لیکن ایک جھلک بھر دیکھی ہے کہ ہردے اس کا ہو گیا ہے لیکن اب ہے کہ مجھے درشن ہی نہیں دے رہا میرے ہردے کو تڑپاتا ہی چلا جا رہا ہے تڑپاتا ہی چلا جا رہا ہے گوپیوں کو بڑا آدمدہ رہا ہے ارے پہلے تو دیکھتی نہیں تھی آج دیکھ لیا ہے تو کیسے چھٹ پٹا رہی ہے اس کا درشن کرنے کے لیے ارے اس نے پہلی چلک جو میرے پربو کی دیکھی ہے نا اس کا وردن جو یہ اپنے مک سے کرے گی نا تو اس کو سن کر ہمیں بڑا آنند آئے گا اور ساری صفیہ ہمیں گیر کر کھڑی ہو جاتی ہیں ارے آلی بولا جب پہلی بار تُنہیں ہمارے کنیہ کو دیکھا تو کیسا لگ رہا تھا گوپی کے نیتر سجل ہوئے پڑے ہیں اور چہرے پر ایک مند مند مسکان ہے پرسند ہو رہی ہے اور اس سمیں وہ گوپی کہنے لگی ارے جب میں نے ان کو پہلی بار دیکھا نا تو وہ میرے للہ کی گنگرالے کیشوں کی لٹا آگے آئی ہوئی تھی اور وہ مند مند مسکرا رہا تھا اس کی سر کی اوپر جو مور مکڑ کی چھٹا تھی نا اس نے میرے ہردے کو اپنے ہردے سینے سے ہی نکال دیا اور میں ایک دن تھبی سی رہ گئی ارے اس کے وہ موٹی موٹی آنکھیں جب میری نظریں اور موٹی موٹی آنکھوں کے ساتھ جا کروی لیں تو سکھی یوں لگا کہ سنسار کا سارا سکھ ہی آج مجھے بھن گیا اور آج سکھی اتنی باوری ہوئی بڑی ہے اتنی باوری ہوئی ہے کہ اپنے شام سندر کی پہلی جھلک کو دیکھ کر وہ کیسے آنندیت ہو رہی ہے پرسند ہو رہی ہے اور جھوم جھوم کر اپنی ساری سکھیوں کو اپنے کنہیاں کے درشنوں کی جھلک کا ورنن کس پرکار سے کر رہی ہے کیسے کہہ رہی ہے آئیے ہم او سے باوری ہوئی گوپی کے بھاو کو اس مجھل کے ماتھیوں سے بھی شامن کر دیں تیری باہن کی اداوں پہ ساب رہے میں واری واری رہوں بھولی مرلی والے کی جھلک بھولی مرلی والے کی جھلک ارے اتنی باوری کم لگائیے تھوڑا دو دم لگائیے سبی کے دونہ ہاتھوں پر بھولی مرلی والے کی سبی مرلی والے کی لہت سالیے والےjets تالیے والے تو موسیقی 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 موسیقی